نمشکار دوستو آج ہم آپ کو چین کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں چین میں 28 جنوری کو لونر نیو یئر بڑے جوڑ شور سے منایا جاتا ہے تدہ اس افسر پر تمام پرمپراؤں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے پر بھی وشیج جان دیا جاتا ہے ویسے تو ہر دیش کی کانپان کی اپنے الگ پرمپرہ ہوتی ہے لیکن چین ایک ایسا دیش ہے جہاں جندہ جانور کو کھائے جاتا ہے چینی لوگ جندہ جانور کھانے کے شوکین ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے جانوروں کی بارے میں جنہیں دیش کے طور پر جندہ پروسہ جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منٹ اور جندہ فش کی چین میں یہ ایک بہت ہی پاپولر دیش ہے اس ڈش کو ینگ یانگ یوں کے نام سے جانا جاتا ہے اس ڈش میں فش کو ایسے ڈی فرائی کیا جاتا ہے جس میں کی اس کا سر تیل میں نہ ڈوبے ایسے میں فش فریش اور جندہ رہتی ہے اسے اتنی جلدی بنا جاتا ہے کہ مچھلی کے اندرونی انگوں کو نقصان نہ پہنچے اور وہ آدھے گھنٹے تک جندہ رہے اس ڈش کو سویٹ اینڈ سوڑ سوس کے ساتھ سرپ کیا جاتا ہے ایک دوسری ڈش ہے جندہ جھینگا چین میں پاپولر ڈش جو ہی شیعہ کو ڈرنکن شرم نام سے جانا جاتا ہے اس میں جھینگوں کو شراب میں ڈوبوں کی رکھا جاتا ہے اور جھینگا تب مرتا ہے جب اسے چبائے جاتا ہے یہ ڈش کافی مانگی مانی آتی ہے کیونکہ یہ جندہ سرف کی جاتی ہے حالانکہ چینی سرکار نے اسے کئی جگہ میں پرتیبندیت کر دیا ہے لیکن یہ ابھی بھی آسانی سے مل جاتی ہے اویسٹر یعنی کی گھونگا ان جانوروں میں سے ہیں جنہیں چین کے سانست پشیمی دیشوں میں بھی بڑے چاو سے کچھا یا جندہ پروسہ جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ماننے کے بعد گھونگا بہت تیجی سے خراب ہوتا ہے اگر گھونگی کو شیل سے نکال دیا جائے تو یہ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے اسے جندہ پروسہ جاتا ہے چینی لوگ گھونگے کو بھی بڑی چاو کی سانس جندہ کھاتے ہیں سام جیسے کہ ہم نے دیکھا ہندوستان مگر کسی کو کوئی سام دیکھتا ہے تو آدمی ڈر کی مارے یا خوف کی مارے اس کی مرچو تک ہو جاتی ہے سام ہندوستان میں سام کو دیکھتی بڑی سے بڑا آدمی خوف میں آتا ہے لیکن چینی لوگ سام کو بڑے چاو سے کھاتے ہیں شیف کو سام کے سر سکن اور آتیں نکالنی ہوتی ہے اور سام کا تاجہ اور کچھا میٹ ہی کھانے کے لئے پروسہ جاتا ہے چینیز لوگ اسے بڑے چاو سے کھاتے ہیں بندر کا کچھا برین سنتے ہی عجیب سا لگتا ہے چین میں جندہ بندر کے برین سپیشل مہنگی ڈشوں میں سے ایک ہے اس ڈش کو ٹیسٹ کرنا صرف رہی س لوگوں کے بس کی بات ہے اپنی شان و شوقت دکھانے کے لئے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں حالانکہ یہ ڈش بھی اب چین میں بین ہو چکی ہے چوہے کے بچے چوہے کے نوزاد ششو یا چوہے کے نوزاد بچے کو چین میں بڑی چاو سے کھا جاتا ہے چینی لوگ چوب سٹک اور سپائسی ساتھ کے ساتھ چوہے کے بچے چین میں چوہے کے نوزاد بچے کو بڑے چاو سے کھا جاتا ہے چینی لوگ چوب سٹک اور سپائسی ساس کے ساتھ اس ڈش کو کھاتے ہیں اس کے کھانے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے پہلی بار میں تو اسی چوب سٹک سے ایک ہی چھٹکے میں کھا لیا جاتا ہے اور بعد میں ساس کے ساتھ کھا جاتا ہے پر یہ ڈش اب چائنا میں بین ہے بطک کا جندہ بھرون چائنیز لوگ بطک سے بھرون سے بنی ہوئی ڈش بہت چاو سے کھاتے ہیں اسے جندہ والا جاتا ہے یہ ڈش فلپنز میں بھی کھائی جاتی ہے اور چائنا میں تو چائنیز لوگ اس ڈش کو بہت ہی چاو کے ساتھ کھاتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا چائنہ میں کچھ سف کی جانے والی جندہ جانوروں کی ڈش تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کچھ ڈشوں کے بارے میں جنہیں کی چائنہ میں تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کچھ جندہ جانوروں کے بارے میں جنہیں کی چائنیز لوگ ڈش کے طور پر کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بنے رہیں ہمارے اگلے ویڈیو کے لئے دھنیواد ہمارے اگلے ویڈیو کے لئے ہمارے اگلے ویڈیو کے لئے